بہرحال یہ بھی کئی جہادیانیوں بھی بازوں نے جواب دیا تھا کہ تمہارا خط جو ہے ملا اور بلا مانگے توفے بھی مجھے مل گئے تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لکھتا آگے کہ مجھے قرآن اور حدیث کے بارے میں کسی کومنٹری سے مدد کی ضرورت نہیں ہے اور ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس ترجمے سے جو اندازہ کر سکتا ہے وہ کر لے گا اور پھر وہ باتیں درائیں ہیں کہ میں نے ترجمے پڑھے ہیں یہ وہ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ تمہاری جماعت کی مزید کے کسی فرد کی یا جماعت کی مزید خط و کتابت میرے ساتھ بے فائدہ ہوگی میں نے کوئی بات نہیں ماننی تمہارا کیا نہ سننا چاہتا ہوں نہ تعلق رکھنا چاہتا ہوں پھر لکھا ہے کہ میں اپنے خط کی کافیاں بھی مختلف جگہوں پر رکھوارا ہوں تاکہ میرے جو خط ہے وہ کہیں کسی جگہ تم لوگ مسکوٹ نہ کرتو لڑا معتاد ہے اس محلے میں تو بہرحال آرئی کے لئے شخص جو ہے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے میں بہت سار گرم ہے احمدیوں کو کام تو ہے کہ اس کے جواب دیں لیکن پہلے اپنا لٹریچر بھی پڑھیں علم حاصل کریں دیکھیں کہ بائبل میں کیا کیا تضادات ہیں بائبل کی کیا تعلیم ہے ہماری رسارچ ٹیم جیسے کہ میں نے کہا اس پر کام کر رہی ہے انشاءاللہ جلد ہی یہ شائع ہو جے گی یہ کتاب مزید حضرت مصیم علیہ السلام کے حوالے سے ہاں ایک بات اور اس شخص نے جو لکھی ہے اللہ کے نام سے اللہ کا نام لے کے کہ قرآن کریم میں اللہ کا نام آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اللہ کے نام کے مختلف زبانوں کے اپنے توڑ مرود کے اس کے الفاظ یا ہجے بنا کے اور پھر اس کا بڑا استعداہ کیا ہوئے اس میں کہ یہ اسلام کا خدا تو یہ اللہ ہے بہرحال یہ خرافات ہیں ساری حضرت مصیم علیہ السلام کے حوالے سے بات اور اکتبا ساتھوں پیش کرتا ہوں حضرت مصیم علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا خدا لم یلد ہے اور کس قدر خوشی اور شکر کا مقام ہے کہ جس خدا کو ہم نے مانا اور اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہر طرح کامل اور قدوس ہے اور کوئی نقص اس میں نہیں دو خوبیاں کامل طور پر اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں اور ساری صفات ان کو بیان کرتی ہیں چنانچہ اول یہ کہ اس میں ذاتی حسن ہے اور اس کے متعلق لیسا کامسلہی شاہن فرمایا قل ہو واللہ و حد فرمایا اور کہا کہ وہ سمد ہے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ہمتہ اور ہمسر ہے پھر فرماتے ہیں کہ اس عقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس لطافت اور اندگی سے چھوٹی سی عبارت ہے ہر ایک قسم ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے ایسا پاک وجود صاف وجود بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطلق بیان فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت اضروع حسر حسر اقلی چار قسم پر ہے کہ اقل پھر روح سے چار قسم کی چیزیں شرکت ہو سکتی ہے جو حیاتہ کرتی ہے اقل کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے یعنی ایک شریکی ہے کہ ایک دو تین چار عداد جہیں میں ہوتی ہے کبھی مرتبے میں ہوتی ہے کسی کا سٹیٹس ہے اور کبھی نصب میں ہوتی ہے اس کا خاندان اور نصب کبھی فعل میں اور تاثیر میں ہے کام میں اور اس کی خاصیت اس کے جو ہیں اس میں تاثیرات جہیں اس کی ہوتی ہے سو اس صورت میں ان چاروں قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے دو یا تین نہیں اور وہ سمد ہے یعنی اپنے مرتبہ وجوب اور محتاج علیہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے اور بجوز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور حالک الزات ان کے وجود میں آ سکتی ہیں اور ہلاکت ان کی وقت ختم بھی ہو سکتی ہیں جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں یہ دونوں چیزیں ہلاک ہونا بھی اور وجود میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی کی محتاج ہیں یہ چیزیں اور وہ لم یلد ہے یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تب وجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہ جائے اور وہ لم یلد ہے یعنی اس کا کوئی باپ نہیں تب وجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے اور وہ لم یکل لہو کفوان ہے یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں تب اعتبار فیل کے اس کا کوئی شریک قرار پاوے سو اسی طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدا تعالیٰ چار قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وعدہ اللہ شریک ہے پھر فرمایا قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید و حمید جو بزاد توحید کو چاہتا ہے اس نے اپنی مخلوق کو متشارک و صفات رکھا ہے اس اس مخلوق جو ہیں اس کی صفات میں دوسری شریک ہو سکتے ہیں اور بعض کو بعض کا مثیل اور شبیح قرار دی ہے ان کی مثالیں مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے مشابیت بھی رکھ سکتے ہیں تا کسی خاص فرد کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنی نوع میں بڑھ کر ایک خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہ اصلہ نہ ذلن اس کا شریک نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس میں اس کی ہر صفت میں اس کی ہر فعل میں اس کی ہر حرکت میں ہر لحاظ سے اس کا مثال قائم کی ہوئی ہے فرمایا کہ اور خدا تعالی کی طرف کسی اپنی صفت میں وہ خدا تعالی کی طرح کسی اپنی صفت میں وہ میں واحد لا شریک ہے یعنی اس کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ خدا تعالی کی طرح وہ کسی صفت میں واحد ہے اور لا شریک ہے چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص اسی بیعت کو بیان کر رہی ہے کہ آدیت ذات و صفات خدا تعالی کا خاصہ ہے دیکھو اللہ جلل شانہ فرماتا ہے ایکو اللہ واللہ و احد خلیفت اور مسیح ثانی عزیل تعلان ہو نے اپنی تفسیر کبھیر لکھی ہے جس میں قرآن کریم کے بعض حصوں کی تفسیر ہے دس جلدوں میں یہ آخری صورتیں بھی اس میں ہیں آخری جلد میں اس میں بعض اس کے حصے جو ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ مختلف لغات اور تفسیروں کے حوالے سے پہلے لکھے گئے لکھے گئے پرانے مدرگوں نے اس کے حصے انسانی نے یہ بھی تفسیر لکھی ہے کہ قرآن کریم اس سورہ کے سورہ اخلاص کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں ان کی خصوصیات کے لحاظ سے وہ نام تو میں نہیں بھی بیان کرتا لیکن جو سورہ اخلاص کی خصوصیات ہیں وہ بیان کرتا ہوں گو کہ اس میں بہت ساتھ تک مسیمہ علیہ السلام کی تفسیر سے بیان ہو گئی ہیں یا جو مضامین اخص ہوتے ہیں ان میں سے ناموں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور فرد ہونے اور تسلیس وغیرہ کی تردید اس صورت میں کی گئی ہے سورہ اخلاص میں دوسری بات یہ جس کی ویسے نام اس کا ایک ہے اللہ تعالیٰ کے لاسانی ہونے کا اس میں بیان ہے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی دوسری کتاب میں نہیں جس طرح جو صورت یہ بیان کرتی ہے چوتھی بات کہ یہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جوٹتی ہے پھر یہ ہے کہ اس بات پر پورا یقین رکھنے سے کہ خدا ایک ہے انسان نجات پتہ ہے یہ یقین قائم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو پھر اسی کا خوف رہے گا پھر دوسروں کی طرف دنیا کی طرف نہیں دیکھتا ہے انسان اور یہی نجات کا ذریعہ ہے پھر یہ ہے کہ صورت پورے علم اور عمل اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو درجہ ولایت تک پنچا دیتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی اس کو غور سے پڑا جائے اس کو سمجھا جائے اس کی گہرائی میں جائے جائے اس کے مضامین کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا ایسا ہے جو انسان کو بڑے اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے ولایت تک بھی پنچا سکتی ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی کلام کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے صورت الاخلاص کی تلاوت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سن کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی پھر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ جمیلن جو حب الجمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے خوبصورت ہے اور جمال کو خبصند کرتا ہے